ابھی یہ ریزیسٹنس تھا یہ انڈکٹر اور ایک کیپیسٹر تھا تھا کی نہیں تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ دی ایس ایکول ٹو آ جائے گا وی نوٹ سائن اومیگا تی اور میں نے کہا بھائی یہ ریزیسٹنس یہ انڈکٹر یہ کیپیسٹر آپ کہو گے بھائی صاحب اس کے لیے جو ایکس سی ہے وہ کس کے برابر آنے چاہیے ایکس ایل کے برابر آنے چاہیے اور دوسرے شبدوں میں آپ لکھتے تھے ون اپون اومیگا سی کس کے برابر آئے گا اور جیڈ کی ویلو اگر آپ سے کوئی ریزیسٹنس پر پوچھتا آئے آر کئی سے آر کئی سے آر کئی سے اچھا وہ ایکس ایل ایکسی تو گئے کام سے تو یہ ہو جائے گا جیڈ کی ویلو آر کوئی گھبرانے کی بات نہیں اگر کوئی آپ سے پوچھتا کہ اس میں پاور کتنا ڈیسیپیٹ ہو رہا ہے تو آپ کہوں گے پاور ڈیسیپیٹ جو آئے گا وہ کئی سے پینٹ کرتے ہیں بھائی سے آئی آئی آر ایم ایس سکوائر اب آئی تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھائی سب آئی لکھنا ٹھیک نہیں رہے گا ٹھیک رہے گا ٹھیک رہے گا تو آپ کہوں گے آئی آئی لکھ لو ایک بار لکھنے میں کیا تو آئی آئی نوٹ سکوائر بائی ٹو این ٹو آر لکھ دے ہیں اب ٹھیک لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے لگ رہا ہے میں نے کہا بھائی جی مجھے نا پاور ڈیسیپیٹ ہو رہی نا وہ آدھی چاہیے آدھی پاور ڈیسیپیٹ ہو جتنے ابھی ہو رہی اس کی پاور آدھی ڈیسیپیٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس کیلئے میں آر تو نہیں بدلوں گا یہ میں ایکسل اومیگا بدلوں گا تھوڑا تو اومیگا بدلنے سے جیڈ بدل جائے گا جیڈ بدلنے سے آپ بلو گے یہ کرنٹ بدل جائے گی ارے یہ فرمولا میں نے جو لگایا کو کون سے فرمولا لگایا آئی آر ایم ایس اسکوائر انٹو آر یہ لگایا تو میں نے کہا بھائی میں تھوڑا اومیگا بدلوں گا نا میں صرف اومیگا بدلنے کا ادھیکار دیا گیا بس تم اومیگا بدل سکتے ہو بھاگی سرکٹ کو ٹچ نہ کرنا تو اپنا سورس بدل لیو وہ آدمی بدل دے ہو جو جھولا جھولائے گا نہ جھولا بدل جائے گا نہ جھول میں بیٹے بچہ بدل جائے گا سمجھ گئے کون بدل جائے گا آدمی جس کو جھولا جھولانا آتا اس کو بدلتے رہو الگ الگ فریقوینسی جھولا جھولائیں گے سمجھ رہے بات کو تو میں نے کہا بھائی مجھے جو ہے پاور ڈیسپیشن بدلنا ہے تو میں کیا بدلوں میں نے کہا تھوڑا اومیگا بدل لیں گے اپنا نہیں بدل لیں گے تو میں نے کہا اس کے لئے مجھے جو پاور ڈیسپیشن چاہیے پاور ڈیسپیٹڈ جو ہو رہا ہے وہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ اس والی پاور کا کیا ہو جائے آدھا ہاف پاور ہاف آف ریزونیٹنگ پاور یہ چاہیے مجھے تو میں کیا کروں میں کیا نہ کروں تو اومیگا بدلنا پڑے گا اومیگا بدلنے سے کیا بدلے گا جیڈ بدلے گا جیڈ بدلے گا جیڈ بدلنے سے آئی بدلے گا ارے بدلے گا کہ نہیں تو ابھی میں نے کہا بھائی سب یہ کیا تھا یاد اس کو آئی نوٹ سپیر بھائی پرانا والا جیڈ لکھ دیں اللہ ارے پہلے جیڈ کی ویلو آر کی برابر مجھے تو ٹھیک ہے میں آپ کو واپس بہرانی بات لکھ دیتا ہوں یہ آگے آئی نوٹ سکوئر بائی ٹو اینٹو آر یہاں تک کوئی شیو تو نہیں میں نے کہا بھائی پاور ڈیسی پیٹ اس سمجھ جو آپ کی آئی میکس میکزیمم کرنٹ آئی گی اس کو میں آئی نوٹ نہیں لکھ رہا ہوں میکزیم کرنٹ کا سکوئر جو آئے گا اپ آن ٹو اینٹو ریزیسٹنس تو وہی رہا اور پرانی کرنٹ کرنٹ کتنی تھی بیٹا ون اپ آن ٹو آئی نوٹ کا سکوئر اور ریزیسٹنس کتنا تھا پرانی کرنٹ اس کا آدھا کر دیا آپ نے ارے کر دیا کی نہیں تو ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ آئی کی جو میکزیمم ویلو تھی وہ کتنی آئے گی آر اور ٹو تو کینسل ہو جائیں گے شاید کیا بچ گیا یہ کیا کر دیا ٹو کیسے کیسے یہ ویلو ٹو اڑھا ہو تو آئی میکس کی ویلو کتنی آ جائے گی آئی نوٹ بائی روٹ ٹو کے برابر یہ کیسے ہو سکتا ہے یار تو آپ کو کہ بھائی دیکھیں پہلے بی نوٹ تو سیم ہی رہا اور پہلے بی نوٹ ابھی کیا ہوگا یہ زیڈ ہے اور پہلے کتنا تھا یہ بی نوٹ اپون زیڈ کی ویلو آر کے برابر تھی کہ نہیں جب یہ زیڈ کی ویلو آر کے برابر تھی امیگا بدل دے ہوگے تو اب زیڈ کی ویلو آر کے برابر نہیں رہے گی تو آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ہاف پاور لگانا ہے اگر آپ کو کیا چاہیے ایٹ ہاف پاور آپ دیکھو گے کہ جیڈ جو آئے گا وہ آر روٹ ٹو کے برابر آئے گا ہاف پاور او بوٹ ریزونیٹنگ پاور کا آدھی پاور تو اس سمیں جیڈ کی ویلو کیا آئے گی آر جیڈ کی ویلو آر روٹ ٹو لیکن اس سمیں اومیگا اومیگا نوٹ نہیں ہے اس سمیں اومیگا کیا ہے کچھ اور ہے اس کو چھاپو پہلے ایٹ ہاف پاور ایمپیڈنس جو ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا یہ بات کلیر ہو گئی آپ کو اس میں کوئی سنسے کوئی سندے تو نہیں رہ گیا ہاں بھولیے کیا بیٹا میں نے یہ لائن لکھی سمیں جو پاور ڈیسیپیٹ ہو رہی ہے یہ نون ریزونیٹنگ سٹیٹ ہے وہ میں نے کہا کہ مجھے چاہیے ہاف آف ریزونیٹنگ پاور یہ جو اس سمیں جو کرنٹ ہے اس کو میں نے کہا کرنٹ کی میکزم ویلو ہے مان لو آئی میکس تو فرمولا کیا تھا پاور کا پاور کا فرمولا یاد ہے کہ نہیں آئی میکس سکوئر بائی ٹو انٹو آر آئی آئی آر ایم ایس سکوئر انٹو آر تو یہ فرمولا لگا ہے بس آئی میکس سکوئر اپاون ٹو انٹو آر وہ ہی رکھا اور یہاں پر وہ ہی لگا دیا ویلو پاور والی یہ کلیر ہو گئی بات جلدی سے چھاپو ٹھیک ہے بھائی تو ابھی کیا آگے تھا ہمارے پاس جیٹ کی ویلو کس کے برابر آگئی تھی ہیں جی آر روڈ ٹو کے برابر اور جیٹ کون ہے اب آپ نے کہا کہ جیٹ کی ویلو ٹھیک ہے تو ریزونینس پر جو آپ کا جیٹ کی ویلو تھی بھائی صاحب وہ کس کے برابر تھی آر کے برابر ریزونینس پر ایٹ ریزونینس ہے نا اب لیکن اگر آپ نے مان لو ریزونینس سے ٹھوڑا الگ ہٹے آپ تو آپ نے کہا ایٹ پاور ہاپ آف آف ریزونینس ٹھیک پاور اس کی اگر آپ بات کروگے تو اس سمیں آپ کا جیٹ کتنا آیا تھا ہاں تو اس کنڈیشن میں جو آپ کا نیا زیڈ تھا جس کو آپ زیڈ ڈیش نام دے سکتے جو وہ کتنا بتایا تھا آپ نے آر روٹ ٹو اس سمیں انگولر پریکوینسی آپ نے کہا تھا اومیگا نوٹ ہے اس سمیں ہم نے کہا یہ مان لو کچھ اومیگا ڈیش ہے اس میں کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں تو میں نے کہا اب جو زیڈ ڈیش ہے اس کو کیا لکھو گے آپ اس کو اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے تو ہم لکھیں گے آر اسکوائر پلس اومیگا ڈیش ایل مائنس ون اپون اومیگا ڈیش سی ہول اسکوائر is equal to 2 آر اسکوائر کوئی ایشو تو نہیں اب سمال کے کرنا ہے نا بہت دیان سی تو اومیگا ڈیش ایل مائنس ون اپون اومیگا ڈیش سی اس کا ہول اسکوائر آر اسکوائر کے برابر لکھ سکتے ہو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ابھی ٹھیک ہے تو یہ انڈرو ٹھٹا دیئے اب اس کو میں نے کیا کیا یہ کچھ زیادہ گریب ہی نہیں لگ رہی ہے is equal to کتنا آیا تھا آر روٹ ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر کیا ہوگا اسکوائر کیا ابھی تو ابھی تو کوئی دکھت نہیں اسکوائر کرنے کے بعد یہ آر اسکوائر ٹو آر اسکوائر میں سے مائنس ہو کے بن جائے گا آر اسکوائر کلیر اب کیا دونوں طرف اگر انڈروٹ کرو گے تو آپ لکھو گے یہ آجائے گا مائنس اومیگا ڈیش سی کی ویلیو لس مائنس آر ٹھیک ہے یہاں بھی کوئی سمجھتے ہیں نہیں میں نے کہا چلو اب دو میرے پاس acon نہگی ایک ایک decision دے گی کہ اومیگا ڈیش market premiiser daqui اپون ev آشار کی ویلیو آر کے برابر پلاس آر کے برابر لے لیں ایک بنے گی میرے پاس application کیا long miga ڈیش c m terminus grâce ke burs val cox 2 تو میں نے کہا بھائی اس کو میں جیرا solve کر لیتا ہوں omega dash کی value نکالیں گے یہ equation بنے گی quadratic تو میں نے کہا ایسا کرو اس میں multiply کرلو omega dash lc minus 1 is equal to omega dash rc ہاں جی بولیں square بھی کرلو بھائی اب آپ کو دیکھ رہا ہوا کہ omega dash square lc minus omega dash rc minus 1 is equal to 0 کوئی دکت تو نہیں ہے omega dash کی آپ quadratic سے شریعت درہ چارہ سے value بتاؤ گے تو minus b لگاؤ گے تو یہ بن جائے گا rc plus minus b لگاؤ گے under root of r square c square plus 4 lc اس میں کوئی doubt تو نہیں upon 2 اے کرو گے تو 2 lc اچھا آپ اوپر دیان سے دیکھنا یہ term کتنا ہے اور یہ rc کا square ہے اور plus something اور ہے اس کا مطلب ہے یہ rc سے یہ اندر والا term بڑا ہے ہے نا تو آپ اس میں اگر minus لوگے تو frequency negative میں آ جائے گی آپ کو frequency کیسے میں لینی ہے positive میں تو آپ اس میں negative والا root نہیں ہوگا یہ بات clear ہو گئی تو آپ نے omega dash کی value مجھے یہاں سے کیا بتائی r by 2 l سباش plus minus نہیں آئے گا اس بار اور یہ آ جائے گا under root of پورا under root لگا دیں اندر بھیج دیں اس کو تو یہ بن جائے گا r by 2 l کا square بن گیا c square سے c square اور یہ 4 c by l بن گیا میرے کیا 4 l c ہے یہ اور 2 l square c square نیچے جائے گا تو 1 upon lc بن جائے گا یہاں تک کوئی issue نہیں اب میں نے کہا یہاں والی equation کو لکھیں گے تو میں نے کہا اگر یہاں والی equation کو کیوں لکھنا r کی جگہ minus r کر دیو نہ کر دیں جیسے ہی آپ r کی جگہ minus r کرو گی یہ term negative ہو جائے گا یہ term as it is رہیں گے سب کچھ ہے نا یہ term سارے کے سارے ایسی رہیں گے اب کیا ہوگا یہ term negative ہے تو یہ positive ہونا ضرور یا نہیں تو پھر negative میں آجائے گا ماملہ بڑا term positive ہونا چاہے نا تو میں نے سمجھ رہے ہو میری بات یہاں پر اگر مان لوں r کی جگہ اب میں لگ لیتا ہوں ایک بار تو یہاں جگہ میرے پاس minus r c plus minus under root of r square c square plus 4 lc upon 2 lc ٹھیک ہے اب omega dash کی value negative ہو سکتی ہے کیا اگر آپ نے یہاں minus لے لیا تب تو یہ بھی negative یہ بھی negative آئی چاہ اسے تو یہاں تو 100% ویسی پتہ ہے کہ positive لینا ہے آرے لینا پڑے گا تو میں نے کہا یہاں سے جو آپ کو omega dash ملے گا دوسرا value وہ کتنا ملے minus r by 12 اور یہاں پر plus ہی رہے گا نہیں رہے گا under root میں بولو کتنا آگیا r by 12 square plus 1 upon lc اب ان دونوں omega میں کچھ فرق ہے کہ نہیں جو دو root آئے ہے کہ نہیں تو کتنا فرق آیا omega میں کتنا بدلاؤ کیا گیا آرے بھائی آپ نے کہا کہ یہاں پر یہ جو ریزون سے آپ نے half power پہ کہی تھے تو frequency تھوڑی بدل گئی تھی نہیں بدل گئی تھی اور اگر آپ نے current کی اگر مان لو آپ نے omega بدلا تو current گھٹے گی تو میں سمجھتے نا بات کو تو اب آپ نے کہ اگر میں current اور omega کی بیش گراف بنانے کی کوشش کروں تو مجھے گراف کچھ اس طرح کا ملے گا اب یہاں پر مجھے کیا ملے گی کون کرنٹ آپ کی تھی کب کرنٹ ریزونیٹنگ والی کرنٹ تھی اس کرنٹ کو آپ نے لکھا تا آئی نوٹ پھر میں نے کہ نا مجھے ایسی کرنٹ چاہیے جس پاور ہو جاتی ہے آدھی تو یہ کرنٹ کتنی آئی تھی آئی نوٹ بائی روٹ ٹو کے برابر آئی ایک اومیگا کی ویلو یہ ملی یہ اومیگا ون ہے مان لو یہ دوسری ویلو آئی اس کو نام دیا میں اومیگا ٹو تو اس دونوں اومیگا کے بیچ میں مجھے کیا ملا ایک اومیگا میں بدلاؤ تو یہ ڈیلٹا اومیگا میں کئی سے لاؤ بڑے والے بڑا والا کون سے تھا اس میں سے اس کا نام ہے یہ اومیگا ٹو کو بڑا والا مان نا ہے اس کو اومیگا ٹو مان لی ارے اومیگا جیادہ لیے نا اس کو تو وہ چھوٹا رہے گا اس کو نام رگ دی اومیگا بن تو اومیگا ٹو میں سے اومیگا بن کو گھٹا کے ڈیلٹا اومیگا بتاؤ آئے 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 پکی بات ہے یہ آگے آپ کے پاس آئے آئے یہ کیا ہے ہاں یہ بینڈ ویٹ کہلاتی یہ بینڈ ویٹ کہلاتی جس میں پاور کتنی ملتی ہے ہاف اف ریزونیٹ پاور ملتی اب یہاں پر ایک ڈیفائن ہوتا ہے quality factor q اور وہ کیا ہوتا ہے omega at resonance سمجھ رہے بات کو divided by delta omega ر by omega at resonance divided by delta omega omega of resonance کتنا ہے آپ کے پاس اس کو ہم نے omega note لگا تھا اور delta omega کتنا آگیا r by l r by l delta omega کتنا آیا r by l اور omega not کتنا تو ابھی آپ کو دیکھ گیا یہ آگیا omega not l by r یہ quality factor آیا اور یہ xl دکھرا ہوگا آپ تو xl اور xc resonance پر برابر ہوتے ہیں تو یہ آجائے گا آپ اگر یاد رکھنا چاہو quality factor تو یاد رکھنا یہ آتا ہے xl upon r ya xc upon r b ہو جائے گی اور اگر یہ تھوڑا پھیلا ہوا ہے chapter graph ہے مان لو تو اس condition میں bandwidth زیادہ ہوگی لیکن sharpness نہیں ہوگی مطلب جب آپ ملا ہوگے تو بہت ساری range میں کیا ہوگا آپ لگے جیسے آرہے ٹھیک ہے تو یہ sharpness of resonance کو define کرنے کے لئے ہم کیا use کرتے quality factor یہ میں پوچھا جائے گا مات advance میں یہ ہے نہیں ٹھیک ہے advance میں پوچھے نہیں جاتا میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ quality factor کتنا ہے حالانکہ ابھی advance میں بھی دماغ پوچھ رہے رتہ والی بات نہیں پوچھ رہے کیونکہ یہ theoretical بات ہیں وہ اب کہ سالوں سے نہیں پوچھ ہے لیکن پھر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ آ گیا تو بتا تو دیں ٹھیک ہے چلو اس کو نوٹ کر لو پٹا پٹ جلدی سے دیکھ لو آپ کو کام کی بات کتنی آجائے گی کی ویلی جو quality فیکٹر آئے گا xl upon xe upon r xl upon r یہاں تک تو یاد رہے گا اس کو آپ لکھ سکتے ہو کیا omega not upon delta omega اس میں بھی کوئی دکھت کی بات تو نہیں اس کو آپ لکھ سکتے omega not upon 2 pi delta f ی delta f bandwidth frequency bandwidth اس کو بولیں یہ تک ٹھیک رہے گا یہ بات آپ کو دماغ میں رکھ نہیں ڈی 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 اتنی بات آپ کے دماغ میں رکھنی ہے اور یہ ریزلٹ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے لے کے پیڈنی تک رہنا چاہیے مس نہیں ہونا ہے بس چلیے ٹھیک